موسیقی 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 کیونکہ سبب ہی ہو رہی ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ جو ہم چوتھے میچ میں ہم نے ٹیم دیکھی آلموس ان میں سے ساتھ یا آٹھ کھیلتے نظر آئیں کیونکہ بھومراہ آئیں گے یجوین چہل آ جائیں گے ویرات آ جائیں گے تو تین کیا ان گیارہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی چودہ پندرہ کھلاڑیو کی جو ہم انیشیلی بات کر رہے ہیں ہاں راجی اب تو کچھ کچھ حد تک ٹیم بن گئی ہے روی بشنہ کے بارے میں صحیح کہ راج کمان نے ان کا جو کنٹینشن ہے وہ دہتا مضبوط ہوتا جا رہا ہے ان کا آپ ایک آف سپنر کے روپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے وہ گینبازی کرتے ہیں جنرلیو بال کو اندر لے کر آتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک اور ایکسٹرا سپنر جو ٹیم میں چاہیے وہ بشنہ کے روپ میں آپ ٹیم میں رکھ سکتے ہیں اردیب سنگھ کا اچھا پردرشن رہ رہا ہے آویش خان نے اچھی کے انبازی کی ہے اس میں ہرشل پٹیل چوٹل ہیں جس کے وجہ سے وہ کوئی بھی میچ یہاں پر کھیل نہیں پائے کیا وہ فٹ ہو پائیں گے کہنا یہاں پر مشکل ہے تو اگر آپ تین کھڑاڑی کو ہٹا دیں یہاں پر کیل راہول کے بارے میں کوئی کچھ خبر آ نہیں رہی ہے ویرات کولی جسپیت بمراہ یوزی چہل اس کے علاوہ آپ کی ٹیم تیار ہے تو مجھے لگتا ہے چودہ پندرہ ایک حساب سے ہم تیار ہو گئی ہے بھارتی ٹیم راچمان صاحب کیونکہ آپ جب ہمارے ساتھ جھوٹ رہے تو اس ٹھیک پہلے سبا بھائی نے انڈیکیشن ایک دیا کہ آپ آرموست بیٹنگ آرڈر آپ کو یہی نظر آنے والا ہے تیل ایشیا کب کم سے کم کی سوری کمار یادو پاری کے شروعات کریں گے اور نمبر چار پہ رشاپاند کو سیٹل کرنا چاہتی ہے مینجمنٹ کیا آپ کو بھی لگا جس طرح کا چوتھا میچ آپ نے دیکھا سوری کمار یادو بلسٹرنگ سٹارٹ دے رہے ہیں پھر رشاپاند آ کے میڈل آرڈر میں بہت سمبلی بھی بیٹنگ کر رہے ہیں اور یہ دوسرا ایسا میچ ہے بیکٹو بیک جہاں پہ انہوں نے کنٹریبیوشن دیا ٹیم کی جیت میں بلکل راجیو ایک نیا ایکسپریمنٹ ٹیم مینجمنٹ نے کیا اور کافی کرتیسائز بھی کیا گیا کہ سوری کمار یادو جو اسٹیبلش پلیئر ہیں نمبر چار پر ان کے ساتھ کیوں چھےڑ چار کی جا رہی ہے لیکن سوری کمار یادو نے پروو کیا کہ وہ اوپن میں بھی اچھا بلے بازی کرتے ہیں اور پاور پلے کو اچھے سے کیش کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہ یہی سوچ ہے رویت شرما کی اور راہول درویڈ کی کہ ہمیں اگریسیو کرکٹ کھیلنی ہے اور پاور پلے کو کیش کرنا ہے بھلے ہمارے جلدی وکٹ بھی گریں لیکن ہمیں اپنا رن ریٹ مینٹین کرنا ہے تو اب ایک نئی سوچ ہے نیا کپتان ہے نیا کوچ ہے تو وہ ایک نئی سوچ لے کر آئے ہیں ٹیم میں اور اسی کے مدنظر ایک رول ڈیفائن کیے گئے ہیں سوری کمار یادو کو اور رشاب پندھ کو چلے اب ریتندر سنگھ سوڑی بھی اب ہمارے ساتھ اس سمائے شرچہ میں شامل ہو رہے ہیں ریتندر کل سے لگ رہا ہے آپ نے اپنی لکی جو ہے ٹی شیٹ اتاری نہیں ہے کل شام کو بھی شو پہ آپ اسی ٹی شٹ پہ دے میش شروع ہونے سے پہلے اور میش ختم ہونے کے بعد بھی آپ من ان بلو نظر آ رہے ہیں ایک اور سریز جیت بھارتی ٹیم کی جی بلکل راجیر آپ نے من ان بلو کی بات کی ہے اور من ان بلو کا جو اگر ہم کارمہ کی بات کریں ان کا جگر نوٹ انسٹاپیبل لگ رہا ہے اب بہت زبردرس کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں آپ نے کل شام کو شو میں بات کی ایکسپریمنٹیشن کا دور چل رہا ہے لیکن اس کے بیچ بھی ہم اتنی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم نے ویسٹریڈیز کو ان کے گھر میں جا کے روندہ ہے اگر ہم اوڈی آئی کرکٹ کی بات کریں ٹی ٹوینڈی کرکٹ کی بات کریں تو یہاں پہ جو وکلپ کی بات کریں راجیر یہ ٹائم ایسا چل رہا ہے آپ جس کو موقع دیں گے وہ لڑکا اچھا کر رہا ہے آپ کسی کو پیچھے نہیں رکھ سکتے آپ کس کو کھلائیں گے کس کو پک کریں گے اتنی بڑی پرابلم اب ہو رہی ہے سیلیکٹرز کی لیے آشریب کی بات کریں آویش خان کی بات کریں مشنوئی کی بات کریں everybody seems so well prepared تو کل کی جیت بڑی جیت ہے اور سورے کمار یادب کی ہم بات کریں رشت پند کی بات کریں جیسے ابھی سابا بھائی بات کر رہے ہیں راج کمار جی بات کر رہے ہیں اب یہ بیٹنگ آرڈر کہیں نہ کہیں سیک نظر آ رہا ہے آپ کو اب نیوکلیس ٹیم کا پتا چل رہا ہے کی اوپن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پہ سورے کمار کریں گے چار نمبر پہ رشت پند آئیں گے آپ کے دگج ابھی جب آویلیبل ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی گیارہ بھی اب نظر آ رہی ہے تو یہ بہت اچھے سنگیت ہیں ابھی سمیں ہے تھوڑا ورلڈ کپ کے لیے لیکن جو تیاری ہے وہ بڑی مکمل لگ رہی ہے اور اب ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹکٹ کٹا سکتا ہوں تو وہ بہت اچھے سنگیت ہیں بھارٹیٹنگ کے لیے جب بھی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے بات ہوتی ہے ہم سٹرائک ریٹ کی بہت بات کرتے ہیں ہم بیٹنگ میں بھی سٹرائک ریٹ دیکھتے ہیں اور بولنگ میں بھی آپ کا سٹرائک ریٹ کیسا ہے یعنی کہ آپ کیسے وکٹس نکال رہے ہیں اور سبا بھائی اگر ہم سٹرائک ریٹ پہ جائیں تو روی شرما کا دوستوں سے اوپر کا سٹرائک ریٹ ایک سو اکتر کا سٹرائک ریٹ سوری کمار یاد ہوگا جب بولنگ میں آتے ہیں تو عویش کان انیشلی وکٹ نکالتے ہیں کیا اس ٹرائک ریٹ پر بہت کام کیا گیا ہے بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں جتنی سیریز آپ نے ادھر دیکھی ہے دشد افریقہ کے بعد یہی تو کمی تھی بھارتے ٹیم کی اور یہ ہم نے دیکھا تھا وشکپ کے سمیں کیا ہوا تھا اس کے بعد سے بہت بڑا پریورتن آیا ہے اور اس میں سب سے ٹھوس قدم اٹھایا ہے تو وہ ہے کپتان روح شرما نے خود ان کی بلے بازی پر اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ شروعات ان کی دھیمی ہوتی تھی پھر وہ ایکسیلوریٹ کرتے تھے الگ الگ فیزز میں بلے بازی کرتے تھے پر اس سمیں سے وہ ایک ہی گئر ہے وہ ہے کہ آپ کو سٹرائک ریٹ بڑا کر کے بلے بازی کرنی ہے ایک بار کپتان نے یہ سندیج دے دیا تو پھر انہیں کھلائیوں کو بھی اسی کو فالو کرنا ہے سورکو مار یادہ ورشب پند اسی پرکار سے جو بلے بازی کرم دیکھنے کو مل رہا ہے اسی حساب سے سجایا گیا ہے کہ آپ کو رکنا نہیں ہے آپ کو اسی پرکار سے بلے بازی کرتی رہنی ہے کئی بار ایسا ہوگا کہ کٹھن وکٹ پر آپ فس جائیں گے پر اگر آپ اسی لے سے بیٹنگ کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور ہیلپ کرے گا ایک بڑا سکور کھڑا کرنے میں جس کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی چنوٹی تھی بھارتی ٹیم کی اور جو اس سمیں لگ رہا ہے جس طرح سے پردشن ہو رہا ہے بہت ہی سٹرونگ ٹیم اوبر کر آ رہی ہے اور سب سے بڑا امتحان اب ایشاک اپ میں دیکھنے کو ملے گا اس بھارتی ٹیم کا چلیے تو ایشاک اپ کے لیے بھارتی ٹیم پوری طرح سے پریپیر ہو رہی ہے اور ہم سب امید کر رہے ہیں کہ جب ٹیم اناؤنس ہوگی تو جو ہمارے یوہا کھلاڑی اچھا پردشن کر کے آ رہے ہیں ان کو موقع ضرور ملے گا لیکن اوبرال ریتندر جن کو بھی موقع مل رہا ہے وہ سب اچھا کر رہے ہیں سنجو سیمسن نے جس طرح کی بیٹنگ کری ہے انتیم کے اوبرس میں سب کا دل انہوں نے جیتا اور ان کی بیٹنگ دیکھ کے ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ آنے والے ٹائم کے سپر سٹار ہیں بھلے ہی ان کو اتنے زیادہ موقع نہ ملے یا موقع وہ ضائع بھی کرتے رہے ہیں اوبرال آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سنجو سیمسن دیپا گھڑا رشاپ پنج جس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہیں ان دنوں ٹی 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 فارمیٹ میں رن تو بنا ہی رہے ہیں ساتھی اوپنینٹ کو یہ دکھا بھی رہیں گے آپ تھوڑا سمل کر رہے ہیں کبھی بھی کاؤنٹر اٹیک ہو سکتا ہے یا رجیب اگر میں سیلیکٹر ہوں بھارتی ٹیم کا اگر ہائیپو تھیکٹیکلی بات کریں تو شاید مجھے روز سیریڈان کھانی پڑے یہ سوچ کے کہ میں سلیکٹ کروں تو کس کو کروں اتنا لڑکا اچھے کر رہے ہیں آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں ایک دن لگتا ہے کہ شریح سیر آپ کے مین پلیئر ہوں گے ایک دن لگتا ہے سوریل کمار یادر جس طرح آپ نے آپ کو پکا کر چکے ٹیم میں اور اب لگ رہا ہے سنجو سیمزن کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن لے کے آپ کو پندرہ ہی جانے ہیں تو یہاں پہ ضرور کچھ ہارٹ بریکس ہوں گے کیونکہ ہر لڑکا اب ڈیزرونگ لگتا ہے but end of the day it's all about that 15 for the world cup خدا کی بات کریں کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ تو certainty ہونے چاہیے ٹیم کے لیے تو یہ بہت اچھی situation میں بہاتی ٹیم پہنچ گئی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس پلیئر ہی نہیں ہوتے ہیں آپ فارم کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جاتے ہیں ڈمیسٹک رکٹ میں دیکھتے ہیں اوہی لڑکا ایسا مل جائے جو ٹی ٹیٹنٹی ورکر کے لیے تیار ہو لیکن اب تو سب تیار نظر آ رہے ہیں اور آم شور اس تمہیں بہاتی ٹیم ڈیا بلیزنگ آل سیلنڈرز راجکمان صاحب اگر ہم ینگستان کی بات کریں کیونکہ شو کا نام بھی ہم نے رکھا ہے جیتا ہے ینگستان کیا ینگستان جیدہ بہتر کرکٹ کھیلنا ہے ہمارے سپر اسٹار سے اور بار بار وہ پروف کرنا ہے پشلے دو تین سیریز سے بلکل راجیر یہ بہت خوشی کی بات ہے بھارتی کرکٹ کے لیے کہ ہمارے جو فرنس پلیئرز ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور پش کر رہے ہیں سینئر پلیئرز کو بہت میں کہوں گا کہ ویسٹ انڈیز تھوڑی سی اتنی سٹرانگ ٹیم نہیں ہے آگے آنے والے سمیے میں تھوڑی سی پریکشہ ہوگی ینگسٹرز کی لیکن جو پرومیس دکھایا ہے اور جو ٹیلینٹ دکھایا ہے ان پلیئرز نے وہ بہت ہی لا جواب ہے اور یہ اچھی بات ہوتی ہے جب آپ اپنے سیریرز کو پش کریں ان کو ٹولز پر رکھیں کہ آپ اچھا کیجئے نہیں تو آپ کو ریپلیسمنٹ ہے آپ کی تو یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے لیٹلی بھارتی کرکٹ میں اور اب دیکھنا ہوگا جب ہم کسی ٹف ٹیم کے اگیسٹ سیریز کھیلیں گے تو وہاں پر ہمارا پردرشن کیسا رہتا ہے بلکل اور روی شرما نے جس طرح سے پریس کانفرنس میں جیت کے بعد کہا کہ وہ الگ الگ جگہوں پر کھلاڑیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں سببہ ہی جو عرشدیف سنگھ کی بات کرے خاص طور سے کیا اس ویسٹ انڈیز دورے نے اس بات کو تیہ کر دیا کہ عرشدیف سنگھ اب نہ صرف ایشیا کا بلکہ ورلڈ کپ کھلنے کے بڑے کانٹینڈر ہیں کیونکہ ہرشد پٹیل آلموست ورلڈ کپ تک انجرد ہو گئے اور شاید وہ ایبلیبل نہ ہو یہ سوال آپ کو لوجیکلی سوڑی سے پوچھنا چاہیے تھا ان کے پاس تو جواب ریڈی ہوتا ہے پر یہاں پر جس پرکار کا پردرشن رہا ہے عرشدیف کا اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ ان کی جگہ ایک حساب سے پکی ہو گئی ہے کیونکہ اگر ہم چار سیمز آپ کو لے جانے ہوں گے ٹیم میں اس کے اوپر سے آپ کے پاس ہاردک پانڈیا ہے تو تین سیمز اگر ہم دیکھیں تو بمرا ہو گئے پھر بھومنشر کمار ہو گئے ہرشد پٹیل ابھی فٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جو ہمارے ینگ سیمز ہیں اس میں آویش خان اور عشدیف سنگھ ان دونوں کو موقع ملنا چاہیے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کی راجی ٹی ٹوینٹی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس کئی سارے ویکلپ آپ کو ہونے چاہیے اس کے بعد فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے بلے بازی میں اگر آپ سنجو سیمسون کو دیکھو وہ نیچے آ کر بیٹنگ کر رہے ہیں وہاں پر رن بنا رہے ہیں دیپو خودا کو اوپر بھیجتے ہیں وہاں پر تو ٹیم بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے اسپیشلی ہمارے جو یو آ گیندباز ہیں وہ لگتار اچھا پردیشن کر رہے ہیں ربی بشنوی ہو عرشدیب سنگ ہو یا عوش خان ہو یہ نئی جو پود ہے ہمارے گیندبازوں کی رتندر کیا وہ فورس کر رہی ہے محمد شمی جیسے گیندبازوں کے لیے کہ وہ ٹی ٹوینٹی کے لیے اب آپ کو جگہ بنانی پڑے گی ٹیسٹ کرکٹ تو الگ ہے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں جو آپ کے سینئر گیندباز ہیں جو اپنے آپ کو سیکیور سمجھ رہیں گے سیڈنلی ان گیندبازوں نے پش کرنا شروع کر دیا ہے ہمارے سینئر گیندبازوں کو بلکل دیکھیں یہ بڑی ٹیم کی نشانی ہوتی ہے جہاں پہ ینگسٹرز آکے پش کرتے ہیں سینئرز کو اور سینئرز کئی بات سوچتے ہیں ہم ایک دو میچ ریسٹ کر لیں گے یا تھوڑا بہت ریجومنیشن کے لیے اگر ہم تھوڑا نہیں بھی کھیلیں گے تو ہم تو ہیں بٹ اپ ایسا نہیں ہے آپ ایک میچ بھی چھوڑتے ہیں ینگسٹر تیار بیٹھا ہے اپنی جگہ کو گراب کرنے کے لیے اور وہ دکھایا ہے بھاگتیے بولنگ کرم نے ارشدیب کی بات کرو آپ آج بے اشکان کی بات کیجئے اگر ہم بھاگ کریں بشنوی کی جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ بہت اچھا کرتے ہیں اور جیسے ابھی سابا بھاہی کہہ رہے تھے سابا بھاہی اگر ہم ٹیم سیلیکشن کی بات کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا پر سکورڈ آنا ابھی تھوڑا دور ہے لیکن یہ میرے ہاتھ میں اگر کتاب اور پین ہے اکثر جو بولنگ کرم ہوتا ہے ان کا نام پندرہ میں تھوڑا بات میں آتا ہے تو تیروا یا چودوا نمبر آپ ارشدیب سنگھ کو لکھ لیجئے کیونکہ اس لڑکے کو روکنا ناممکن ہے جب جب موقع ملا ہے he has been a strong strong force اور آپ امیجن کیجئے سابا بھائی جب یہ بولنگ کریں گے آسٹریلین کنڈیشن میں then he can be more more threatening سابا بھاہی جواب دیجئے جواب دینا ہی نہیں ہے جو بات کہہ رہے ہیں سوڈی جی اسی کو تو ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں کہ اسی طرح کی پیس بول اس ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جس کے پاس اتنا شاندار ویرییشن ہے کنڈیشن جیسا بھی ہو اگر آپ کے پاس وہ کنٹرول رہتا ہے وہ ڈسپلین ہے اس کا فائدہ ملتا ہے اور یہی ارشدیب نے دکھایا ہے اچھی بات یہ بھی ہے کہ آویش خان نے بھی اچھی گیندبازی کیے اور سب سے بڑی بات جو میں نے شو کے پہلے میں کہی تھی کہ ٹیم مینجمنٹ نے اس پرکار کی سیکیورٹی بنا لی ہے اور پردان کی ہے کھلاڑی کو ان کو لگتا ہے کہ ایک دو میچز اگر ان کے خراب بھی ہوں گے تو وہ ڈراؤپ نہیں ہوں گے ان کو اور موقع ملے گا اور اس پرکار کی جگہ اس پرکار کا سپیس آپ کو چاہیے ہوتا ہے انتر راشتر اس طرح پر آ کر پرفارم کرنے کے لیے راچکمازر کیا ویرییشن ہونا بالنگ ڈپارٹمنٹ میں بھارتی ہے ٹیم کو جیادہ ڈینجرس بنا رہی ہے ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں آپ کے پاس رائٹ آم فاس بولر ہے جسوید بھومرہ کے روپ میں آویش خان بھی ہے ون فورٹی پلس ڈالتے ہیں پھر آشریف سنگھ ہے جن کے پاس ویرییشن بہت ہے روی بشنوی ایک الگ طریقے کے لیکس پینر ہے کیا یہ جو ویریٹی ہے آپ کے بولنگ ڈپارٹمنٹ کو جیادہ خطرناک بنا رہی ہے بلکل راجی بہت اچھی ویرییشنز ہیں بھارت کے پاس روین جڑے جا کو نہیں بھولیے یووی چہل کو نہیں بھولیے روی بشنوی کو نہیں بھولیے اور ایک چیز اور میں یہاں کہنا چاہوں گا آپ محمد شامی کو رائٹ آف نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک ایس فاس بولر ہے بھارت کے اور آسٹریلین کنڈیشنز میں مجھے نہیں لگتا کہ بھارت ان کو چھوڑ کر جانا چاہے گا بھلے وہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ ہے وہ ایک سٹرائک بولر ہیں بومرہ کے ساتھ وہ تھریٹننگ بولر ہیں جس طرح کی وہ گینبازی کرتے ہیں تو بہت اچھے سائن ہے یہ ینگسٹرز ان کو پش کر رہے ہیں لیکن جب ان کو موقع ملے گا بکوز ہی اس آلیڈی پروون کہ وہ بہت شاندار گینباز ہیں تو ایک اچھی بات ہے کہ ایک اچھا ہیلڈی کمپیٹیشن ہے اور سیلیکٹرز کے لیے ایک بڑی سیردردی ہے کہ کس کو ٹیم میں رکھیں اور کس کو نہیں رکھیں سبا بھائی اور خاص طور سے یہ جو ہمارے یوہ جینباز ان کی منٹل سٹرنگ کی بھی بات کرنی چاہیے کہ پچھلے مائچ میں پٹائی ہوتی ہے آپ واپسی کرتے ہیں اور مینو دی میچ بن جاتے ہیں اور شدیب کے اوپر آویش خان کو مینو دی میچ چھنا گیا کیا ایک تو ریزن آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا آویش خان نے جس طرح کا کمبیک کیا ہے روحی شرما نے بھی بہت تعریف کی پرس کانفرنس میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں راجیب جب کپتان کا سپورٹ پوری طرح سے پلیئر کے اوپر ہو اور وہ تب ہی ہو پائے گا جب کپتان کئی بار وشواز دکھاتا ہے پلیئر کے ساتھ یہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں روحی شرما نے سمیہ بتایا آویش خان کے ساتھ وہ پچھلا میچ ختم ہونے کے بعد یہی بتانے کے لیے کہ آپ کے اندر کلا ہے ایک دو میچز ایسے ہوتے رہتے اور یہ کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ ہوتا ہے اور رانت میں آپ کو بشواز دکھانا ہوگا کھلاڑی کے اوپر وشیش کر کہ ایسے پلیئر جو کیوں نہیں کر رہی اور یہی ہونا بھی چاہیے سی 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 کے لیے تی ٹوینٹی کرکٹ میں پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے بھارتی ٹیم میں اور اسی وجہ سے اس سمیے چرچہ کر رہے ہیں کہ بھارت ایک سٹرونگ کنٹینڈر ہے نائی کے ولی شکب جیتنے کے لیے پر آنے اٹیک وہ کر رہے آکے پہلے چھے اور میں ٹرانس دیکھ کنٹینڈر تو یہاں روحی شرما کی پرفورمنس is definitely very heartening اور یہاں پہ راجیف تاریف کرنی ہوگی بھارت کی ٹیم مینیجی جس طرح ہماری ٹیم اچھا کر رہی ہے جیسے بھی آپ سب بات کر رہے ہیں جو ہم بیک کر رہے ہیں پلیئرز کو اب پلیئرز میں انسیکیوٹی نہیں اگر وہ ایک دو میچ اچھا نہیں بھی کریں گے ان کو بیک کیا جاتا ہے اسی لئے ارشدیب کی باشنوی کی بات کرے سوریہ کی بات کرے اور اب آبیش خان جس کو کہیں رائیٹ off کر رہے تھے وہ ایک بڑے میچ مینر کی طرح اوپرے ہیں تو جی اور سیریز بھارتی ٹیم نے اپنے نام کر لیا اور اس سیریز جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے ویسٹ اینڈیز میں تو کئی ریکارڈ بنایا بلکہ امریکہ میں بھی شروعات انہوں بھارتی بھارتی